خبر شامل کرتے ہیں چکوال سے میانی اڈا کلرکہار چکوال میں پچاس بیٹ سر مشتمل عبدالقدیر انٹرناس اور حسدال کی رنگا رنگ افتتاحی تقریب مناخت ہوئی جس کا افتتاح سابق سبائی وزیر ملک تنویر اسلام اور معروف مذہبی روحانی شخصیت امیر تنظیم الاخوان پاکستان حضرت عبدالقدین ایوان نے کیا ریپورٹ کر رہے ہیں راجہ ساکب عباس چکوال پچاس بیٹ پر مشتمل عبدالقدیر انٹرنیشنل ہسپتار میانی اڈا کلرکہار کی رنگا رنگ افتتاحی تقریب منعقید ہوئی جس میں ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد کی برپور شرکت تقریب کے میں مانے خصوصی سابق سبائی وزیر ملک تنویر اسلام اور معروف مذہبی سکولر و روحانی شخصیت امیر تنظیم الاخوان پاکستان حضرت عبدالقدین ایوان تھے تقریب میں سیاسی سماجی و کاروباری شخصیات کے ساتھ ساتھ چکوال چوہ سیدن شاہ تلالگنگ اور کررکہار سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹرز اور پیرہ میڈیکل سٹاف نے بھی شرکت کی تقریب میں خرشید میمور اسپتار کے چیف ایگزیکٹیو عبداللہ نے کمپیننگ کے پرائے سر انجام دیئے تقریب کا آغاز تلاوت کلام پاکستہ کیا گیا اونات رسول مقبوط صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پیش کی گئی بعد ازام ایمان خصوصی سابق صبائی وزیر ایم پی اے ملک تنویر اسلام سیتی امیر تنظیم الاخوان ملک عبدالقدیر آوان ڈاٹر تجمل ملک شوکف اسقنال ودیگر نے خطاب کیا جبکہ چیرمن ایکیو آئی ہسپتار ملک عبدالقدیر حسین آوان نے ہسپتار کے اغراض و مقاصد و مختلف شعبوں پر روشنی ڈالی انہوں نے اپنے خطاب میں کہا کہ عوام کی خدمت میرا مشن ہے بہت جل اس ہسپتار کو سو بیٹ کا کر دیا جائے گا ہمارا انشاءاللہ 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 اس کو ہنڈرڈ بیٹ کرنے کا ہے انشاءاللہ بہت جلد ہیلپ کارڈ جو ہے صحت کارڈ وہ بھی ہمارا پروسس میں ہے وہ بھی تروب ہو جائے گا گورنمنٹ سے تو انشاءاللہ اس کے بھی آپ لوگ جتنے ہو علاج کروا سکتے ہو اور اس کے ساتھ انشاءاللہ انشورسز جن کے پاس ہیں جو لوگ انشورس رکھتے ہیں وہ بھی یہاں سے علاج کروا سکتے ہیں بغیر پیٹی ہے چل کل سے ہم سٹوڈنٹس کے داخلے شروع کر لیں گے ویسے یہاں پہ دائیں بائیں انسٹیٹیوٹ ہیں لیکن ان انسٹیٹیوٹ میں جو ورک شاپ ہے جو میڈیکلی بیسیکلی سٹوڈنٹس کو ورک شاپ چاہیے ہوتی ہے تاکہ وہ اپنا ایکسپیرینس جنرلیٹ کر سکے وہ کئی نہیں تھی تو ہم نے سوچا کہ ہمارا ہسپیٹل کو آلویڈی ہے پھر اس کے اندر ہم بچوں کو مسلیٹیٹ کرتے ہیں کہ ٹو یئر ان کو ہم ڈبلومہ یہاں سے کروائ ان کا کہنا تھا کہ میرا اگلا قدم یہاں ایک میڈیکل کالیج کا ہے جبکہ آج سے پیرہ میڈیکل سٹاف کے داخلے شروع کر چکے ہیں اور جلد ایک نئی بیلڈنگ کا بھی سنگ بنیاد رکھا جائے گا تاکہ ہمارے علاقے کے نوجوان بھی ڈاکٹر ڈسپینسر اور اوٹی ٹیکنیشن بن سکے انہوں نے تمام شرقہ کا شکریہ بھی ادا کیا تقریب کے اختتام پر امیر تنظیم اور اخوان حضرت عبیر عبدالقدیر اوان نے دعا فرمائی کیمرا تیم کے ساتھ راجہ ساکیب واباس چکے